نحمده ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری رحلل اقدتم اللسانی افقه قولی چکے رمضان آ رہا ہے چند چیزیں میں آپ سے تھوڑی دیر میں ذکر کروں گی کسی کی شادی ہو کوئی فوت ہو جائے کوئی سفر ہو ایون روز مرہ زندگی میں بھی ہم جسے کھانا پکانا ہے یہ کسی نے آنا ہے وہ مہمان آ رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں تیاری کرتے ہیں اور جو شخص تیاری کرتا ہے وہ اس وقت کے یا موقع کے آنے سے پہلے پھر اپنا کام آسن طریقے سے کرنے کے قابل ہوتا ہے اور اگر کوئی پلاننگ نہیں کرتا تیاری نہیں کرتا ہیپ ہیزرڈ کسی چیز کو شروع کرتا ہے تو اس میں وہ کوالٹی نہیں آتی رمضان ایک نیکیوں کا موسم بہار ہے اور پہترین طریقے سے انسان اپنے جسم اپنی روح اپنے دل کی تطہیر کر سکتا ہے یعنی اس کو پاک کر سکتا ہے بہتر اللہ ہی کرتا ہے لیکن ایک ذریعہ بنایا اللہ نے دلوں کی صفائی کا روح کی صفائی کا ہماری تربیت کا اور ہمیں تقوی دینے کا تو ہمارا ٹارگٹ اس میں یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے اس رمضان میں تقوی حاصل کرنا ہے انشاءاللہ یہ ہمارا ٹارگٹ ہے اب تقوی کے حصول کے لیے پھر ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے رمضان سے پہلے ہی تیاری شروع کر دینی ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ ہم اپنے گناہوں پر سچی توبہ کریں توبہ اور استغفار ویسے تو ہمیشہ ہی کرنی چاہیے لیکن یہ یاد رکھیں کہ گناہ نیکیوں کے راستے میں حائل ہو جاتے ہیں نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس سے پوری طرح فائدہ نہ اٹھا سکیں اور آپ نیکیاں نہ کر سکیں کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے اگرچہ رمضان میں بھی گناہ ماف ہوتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ جتنے گناہ ہیں یا رب تو ہمیں ماف کر دے تاکہ ہم سے بوجھ اتر جائیں اور ہم بہترین طریقے سے روزے رکھیں بہترین طریقے سے تلاوت کریں بہترین دعائیں کریں اور واقعی ہمیں تقوی حاصل ہو جائے تو جب یہ مہینہ شروع ہو تو ہم شرح صدر کے ساتھ اتمنان کے ساتھ اپنی عبادت اور نیک عامال میں مشغول ہو جائیں اس طرح کہ ہم واقعی مطمئن ہو تو گناہ ہو کہ بوجھ کے ساتھ رمضان میں داخل نہ ہو توبہ کے ساتھ داخل ہو تاکہ رمضان شروع ہوتے ہی دور لگ جائے ٹھیک ہے اور کہیں رکاوٹ نہ آئے رکاوٹوں کو دور کرنے ایک طریقہ کیا ہے استغفار سچی توبہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تم سب اللہ کے حضور توبہ کرلو اے ایمان والو تاکہ تم کامیاب ہو سکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ سے توبہ کرو کیونکہ میں دن میں سو مرتبہ اس سے توبہ کرتا ہوں دن میں سو بار ٹھیک ہے پھر اسی طرح دعا کرنا دوسری چیز کیا ہے دعائیں کرنا خاص دعا کیا ہوگی رمضان کے آنے سے پہلے کہ یا اللہ ہمیں ہر طرح کی بیماری تکلیف پریشانی مسروفیت سے محفوظ رکھنا تاکہ ہم رمضان کی عبادت صحیح طور پر کر سکیں کوئی رکاوٹ نہ بیچ میں آ جائے کوئی اچانک حادثہ کوئی پریشانی کوئی ایسی چیز بیچ میں نہ ہو کہ جو ہماری عبادت میں رکاوٹ بنے یہ کہ بعض وقت آپ دیکھئے کہ آپ کی بڑی تیاری ہوتی ہے کام کرنے کی اچانک آپ خود بیمار ہو جاتے ہیں یا گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے جو کچھ آپ نے پلان کیا ہوتا ہے وہ سب تریکہ درہ رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا مانگتے رہیں اور پھر یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں خیر و سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے خیر کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے اسلاف سے یوں روایت آتی ہے کہ وہ چھے ماہ یہ دعا کرتے تھے اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے اللہ ہمیں رمضان دیکھنا نصیب کر اور پھر رمضان کی عبادتیں کرتے اور رمضان کے بعد اگلے پانچ مہینے یہ دعا کرتے اللہ ہمارے روزے قبول کر لیں ہمارے رمضان کی عبادتیں قبول کر لیں تو رمضان کے آنے تک بھی دعائیں کریں کہ رمضان ملے ہمیں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو پچھلے رمضان میں تھے اور آج دنیا میں نہیں ہیں ہر ایک کسی نہ کسی کو ضرور جانتا ہوگا جس کی اس سال میں ڈت ہوئی آپ کے عزیز قریب ترین پیارے ہم نہیں معلوم ہم دنیا سے کب چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت کے کام اپنی عبادت کے لیے ہماری مدد فرمائے اور ہمیں اس کے لیے قبول کر لیں تیسری چیز اس مہینے کا خوشی سے استقبال کرنا اس کے بارے میں سوچ کر خوش ہونا کیونکہ رمضان گرمی میں آرہا ہے جون میں آرہا ہے این گرمی کی شدت کا مہینہ اس لیے کچھ لوگ اس کے آنے کی خبر سے پریشان بھی ہوتے ہیں دل دل میں بڑی گرمی ہوگی بڑی پیاس لگے گی کاموں کا کیا ہوگا ایسا کیسے ہوگا لیکن آپ نے ہر سال دیکھا ہوگا سب کچھ ہو جاتا ہے تو آگے خوف نہیں کریں پیچھے کے تجربے سے مطمئن ہو جائیں کہ الحمدللہ اللہ نے سب کرا دیا تھا لاسٹیئر بھی کرا دیا تھا اس سال بھی اللہ کے فضل سے ہو جائے گا اس لیے خوشی سے رمضان کا استقبال کریں اور اس کا بھی عجر ہوگا انشاءاللہ کیونکہ جب انسان خوش ہو کر کسی کام کو کرتا ہے تو وہ آسان بھی ہو جاتا ہے اور اس کے ساسا اس کی کوالیٹی بہت اچھی ہوتی اور جب کوالیٹی اچھی ہوگی تو پھر عجر بھی زیادہ ہوگا اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ رمضان جو ہے اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں ہر طرح کی خیر و برکت نازل ہوتی ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن مجید ہمارے لئے نازل کیا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہی فبدالک فلیفرحو کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے چاہیے کہ اس پر خوش ہو جائے وہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں تو الحمدللہ آپ سب اس چیز سے واقف ہیں اور تجربہ کر چکے ہیں کہ سب سے زیادہ ہمارا تعلق قرآن مجید کے ساتھ رمضان میں ہی ہوتا ہے تو اس پر بھی ہمیں خوش آنا چاہیے کہ جس چیز پر اللہ نے خوش ہونے کے لئے کہا وہ موقع آ رہا ہے خوش ہونے کا اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا کہ قرآن پڑھنے کا سننے کا غور و فکر کا یاد کرنے کا تلاوت کرنے کا اور زیادہ ہمیں موقع ملے گا پھر اسی طرح چوتھی چیز رمضان سے پہلے پچھلے روز قضاء کر لیں کیونکہ جب سال پورا ہو جاتا ہے تو فریضہ بھی پورا ہو جانا چاہیے اگلے سال کے لئے نہ چھوڑیں اب مسلمہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرے اوپر رمضان کا روزہ لازم ہوتا شابان سے پہلے اس کی قضاء کی توفیق نہ ہوتی یحیہ نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول رہنے کی وجہ سے تھا کہ ان کے قضاء روزے پورے نہیں ہوتے تھے لیکن وہ میک شور کرتی کہ اگلا رمضان شروع ہونے سے پہلے وہ اپنے چھوٹے ہوئے روزے مکمل کر لیں تو شابان میں پچھلے جو بھی منسز وغیرہ کی وجہ سے بچوں کی پیدائش کی وجہ سے روزے چھوٹے ہو وہ اپنے پورے کر لیں کیونکہ شابان میں بیسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں قصرت سے روزے رکھا کرتے تھے تو اس میں اگر قضاء روزے رکھ لیے جائیں یا نفلی روزے رکھ لیے جائیں تو بہت ہی اچھا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شابان میں روزے رکھنے کی ہر سے یا توجہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دوسرے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اپنا قرضہ چکا دینا چاہیے جیسے حج پہ جاتے ہوئے ہم اپنے قرضے چکاتے تو اسی طرح رمضان آنے سے پہلے بھی اپنا قرضہ چکا دینا چاہیے پانچویں چیز رمضان کے بارے میں علم حاصل کریں خوب جانیں روزوں کی احکام کا پتہ چلائیں رمضان کی فضیلت کا پتہ چلائیں اس کے لئے بہترین کتاب ہے شہر رمضان رمضان کا مہینہ وہ کتاب آپ میں سے ہر ایک کے گھر میں ہونی چاہیے ہر شخص کے پاس اپنا پرسنل نسخہ ہونا چاہیے اور اس میں پورے رمضان سے متعلق جو چیزیں ضروری ہیں ان کو جمع کر لیا گیا ہے ان کو چاہے آپ نے پچھلے سال پڑھا ہو اس سال پھر دوبارہ پڑھیں کیوں؟ دوبارہ تاکہ ساری چیزیں تازہ ہو جائیں اور کوئی چیز رہنا چاہیں جیسے ایک طالب اللہ ممتحان دیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ یعنی ساری رات بھی پڑھتا ہے سارا سال بھی پڑھتا ہے لیکن آخر میں پھر ایک دفعہ اندر جانے سے پہلے انٹر ہونے سے پہلے ایگزامینیشن ہال میں دوبارہ موٹی موٹی باتیں پھر دوبارہ دیکھ لیتا ہے تاکہ کوئی چیز بھولے نہ تو ہم بھی کچھ بھولے نہ اور ہر چیز اچھے طریقے سے کر سکے اس کے لیے ہمیں اس کو پڑھ لینا چاہیے اس کتاب کی خاص خصوصیت ہے کہ اس میں کرنے کی کام بتائے گئے ہیں احادیث بیان کرنے کے بعد یہ کہ کرنا کیا کیا چاہیے چھتی چیز رمضان کے آنے سے پہلے اپنے کاموں کو نبٹا لیں کون سے کام؟ مثل شاپنگ گروسری سے متعلق اپنا راشن ڈال چاول کٹھے کر لیں خاص طور پر بیسن وغیرہ جو آپ نے پکوڑے بنانے ہیں کیونکہ اس کے بغیرہ تو ہمارے ہارے رمضان کا کونسپٹ ہی نہیں ہے لیکن یہ کہ اس سے ہم اپنے لئے بڑی مشکل کھڑی کرتے ہیں کیونکہ کھانے میں تو مزا آتا ہے لیکن اس کے بعد پیاس کا دور شروع ہوتا ہے جو روزے سے پہلے ہی ہوتی ہیں اور پھر اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے پھر جب ہم تعلوت کی فوج کی طرح زیادہ پانی پی لیتے ہیں تو پھر ترابی پڑھنے کے لئے ہمیں مشکل ہو جاتی ہے تو اس لئے ایسے کھانے تیار کریں ہم خواتینی کھانا ہے اپنے لئے بھی اور اپنے بچوں اور گھر والوں کے لئے جن کا روزہ ہم پر ڈپنڈ کرتا ہے ان سب کو ہم ہیلڈی فوڈ کھلائیں تاکہ ان کا روزہ بھی اچھا گزرے اور ہم بھی سست نہ پڑے تو یعنی ہر طرح کی تیار عید کے کپڑے بنا لیں صفائی وغیرہ کر لیں اور جو کام آپ کو رکاوٹ ڈالتے ہیں مختلف عبادتوں میں ان کو پہلے سے ہی نبٹا لیں اس کے علاوہ بھی راشن وغیرہ کی تقسیم کریں یعنی غریبوں میں کھانا وغیرہ اگر یا تو رمضان میں روزانہ افطاری بھیجنے کا اگر آپ احتمام کر سکتی ہیں تو ٹھیک اگر نہیں تو سوکھا راشن جو ہے وہ آپ غریبوں میں بانٹیں اور اگر آپ کے نزدیک کوئی غریب نہیں رہتا تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو آپ اپنے حصے کا یعنی کنٹریبیشن دے سکتے ہیں کہ وہ لوگ آگے غریبوں میں راشن دے کیونکہ یہ شہر المعاصلات ہے ہمدردی کا مہینہ ہے تو اس میں انسان کو صدقہ خیرات بھی خوب کرنا چاہیے لیکن بعض وقت ہم رمضان کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ رمضان چروع ہوگا تو صدقہ کریں گے اب ہوتا کیا ہے کہ جو بچارے غریب لوگ ہوتے ہیں وہ بعض وقت آدھا رمضان گزر جاتا ہے اور ان تک چیز نہیں پہنچتی تو اگر آپ ان کو کپڑا دینا چاہتے ہیں یہ راشن دینا چاہتے ہیں یہ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو ایسے کام بھی شابان میں ہی نمٹانے کی کوش کریں وہ کھائیں گے جب رمضان میں تو صواب مل جائے گا نا یا پہنیں گے رمضان میں تو صواب مل جائے گا آپ کو ٹھیک ہے قرآن کی تلاوت شابان میں کیا کرنا ہے قرآن کی تلاوت عام مہینوں سے زیادہ جتنی آپ روزانہ روٹین میں کرتے ہیں اس کو بڑھا لیجئے لازمی طور پر سلمہ بن کوہل کہتے ہیں کہ شابان کے مہینے کو قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے یہ کیا ہے شہر القرآن قرآن کا مہینہ اس میں قرآن زیادہ پڑھا جائے عامر ابن بقیس کے بارے میں آتا ہے کہ جب شابان کا مہینہ شروع ہوتا تو اپنی دکان بند کر دیتے اور قرآن کی تلاوت کے لئے فارغ ہو جاتے تو بہت سے لوگ شابان کی فضیلت سے غافل رہتے ہیں وہ رمضان کو تو لوگ فارورڈ کرتے ہیں اس کی تو تیاری کرتے رہتے ہیں اور مادی تیاری تو کرتے رہتے ہیں کہ چیزیں خرید لیں کپڑے خرید لیں عید کی کپڑے سلوالیں وغیرہ وغیرہ لیکن اس سے غافل ہو جاتے ہیں قرآن اور نفلی روزوں سے ابو بکر بلخی کہتے ہیں کہ ماہ رجب کھیتی لگانے کا مہینہ ہے رجب کھیتی لگانے کا مہینہ ہے اور رمضان کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ماہ رجب کی مثال ہوا جیسی ہے کہ ہوا چلتی ہے پہلے شابان کی مثال بادلوں جیسی ہے کہ پہلے ہوا چلتی پھر بادل آ جاتے ہیں اور رمضان کی مثال بارش جیسی ہے اور جس نے ماہ رجب میں نہ تو کھیتی بوئی نہ شابان میں کھیتی کو پانی لگایا تو وہ رمضان میں کھیتی کیسے کھاٹے گا گویا کسی کام کے کرنے سے پہلے اگر آپ نے تیاری ہی نہیں کی پلاننگ ہی نہیں کی تو جب کام سر پہ پڑے گا تو اس وقت آپ وہ کام اچھے طریقے سے کر نہیں سکتے رمضان کے مہینے سے بربور فائدہ اٹھا نہیں سکتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان سے بربور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین